تو کیا ہے کہ مرز آج میں بنوانے والوں اپنے گھر میں ایک سکریٹ بیس مطلب کی ایک سکریٹ روم کیونکہ نہ مجھے پولیس اور گنڈے کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں دونوں میرے پیشے لگ جاتے ہیں اور تب تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ میری جان نہ لے لے اور ان گنڈوں نے تو یہ میرا دروازہ اب توڑ دیا اس لئے آج میں بنوانے والوں سکریٹ روم جس میں میں آرام سے رہ سکتا ہوں جان پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آ پائے گا اور وہ سکریٹ روم میں بنوانے والوں گا یہاں پ یہ تم دیکھ رہے ہو نا یہ خود ہی کھل جائے گا اور میں آرام سے اس کے اندر چلا جاؤں گا گیمر سمیں سکریٹ روم بنوانے کے لیے میوٹینٹ کو فون کنا پڑے گا وہ ہی بناتا ہے سکریٹ روم اس نے ہزار سے زیادہ لوگوں کے سکریٹ روم بنائے بس ابھی فون اٹھا لے نا بے جلدی اٹھا او اس نے اٹھا لیا فون میوٹینٹ ہونے بے میں رو پیرو بات کر رہا ہوں مجھے نا تم سے ایک کام تھا میرے سے کیا کام جو کی صرف تم ہی کر سکتے ہو تم تو سمجھ ہی گ بنوانا چاہتے ہو شاید میں ابھی آرہا ہوں تمہارے پاس اوڑے اس نے تو فون ہی کاٹ گیا لگتا ہے وہ آرہا ہے لگتا ہے رو پیرو بیس بنوانے والا ہے جلدی سے مجھے اس کے پاس جانا ہو لیکن اس سے پہلے جو میں کام کرنے آیا تھا میں وہ کروں گا میں ان ملٹری والوں کا ٹینک لے کر جاؤں گا یہ مل گیا مجھے ٹینک ابھی بس مجھے اس کے اندر بیٹنا ہے اب مجھے جانا ہے بس رو پیرو کے پاس رو پیرو کا تو گھر شاید یہی ہے لیکن اس سالے کا دروازہ کہاں گیا شاید کوئی چو لے گیا ہوگا کوئی بات نہیں ابھی میں بلاتا ہوں اس کو اے بے یہ کون ہے تمہاری تو ایسی کی تیزی یہ بم کون مار رہا ہے گنٹے بھی نہیں یہاں کے زیادہ ہی مستی چڑیے انہیں اوہ یہ تو میوٹنٹ آ گیا ماراو پیرو تم نے کیوں بلایا تھا بے یہاں پر میں بتاؤں گا چلدی سے میرے گھر آ جا ایک تمہارے فائدے کی باتیں جسا کیا بیسے تو تم بلاتے نہیں ہوں آج کیا آگیا تو اندر بھی آگئے اب بتا کیا ہوا تو تمہیں نہ یہ کرنا ہے تو گیمرز میں نے نہ میوٹنٹ کو سمجھا دیا ہے اپنی پاورز سے سکریٹ بیس بنا دے گا ابھی میں کرتا ہوں امنا کا وہ اسی جگہ کا کے رہا تھا یہاں پر لگتا نہیں کچھ اچھا بنے گا لیکن کوئی بات نہیں پوچھش کرتا ہوں شاید کچھ نہ کچھ تو بن جائے تو گیمرز میں نہ بھی یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ نہ میوٹنٹ کو میں ڈسٹب نہیں کرنا چاہتا وہ آرام سے اپنی پاورز کا استعمال کرے اور سکریٹ بیس بنا ہے اور ویسے بھی اس کی پاورز دیکھ کر اس سکریٹ روم بن جائے گا دو تین دنوں کے لیے ٹیپسن کے پاس چلتے ہیں وائس ٹاؤن میں تو میں تمہیں ملتا ہوں کچھ دنوں کے بعد تو گیمرز میوٹنین اپنا کام کر دیا ہے اس نے سکریٹ روم بنا دیا ہے لیکن اس کی ایسی کی تیسی وہ پورے دس لاکھ ڈائیمنٹ سے لے کے گیا ہے مہر سے اسے اس کا کام بھی دبردست تھے میں نے تو دیکھ لیا ہے لیکن تمہیں بھی دکھانا باقی ہے تمہیں لگ رہا ہوگا یہاں پر تو کوئی بھی سکریٹ نہیں لیکن ابھی بس مجھے تین بار جم کرنی ہے اور اس کے بعد کھل جائے گا اپنا سکریٹ بے ابھی جم کرتے ہیں وان ٹو اور یہ تھری یہ دیکھو گیمرز یہ کھل گیا ابھی چپ چاپ چلتے ہیں اس کے اندر کوئی دیکھ تو نہیں رہا کوئی بھی نہیں ہے ابھی اس کو خود ہی بند ہونا چاہیے یہ بند ہو گیا ابھی کچھ بھی نہیں دکھ رہا جوٹے نے یہ کام بہت بڑیا کیا ہے یہاں پر ایک سلائٹ بھی بنا دیئے اور میں اسے چلتا ہوں آرام سے نیچے اور اسی کے ساتھ گیمرز اپنا سکریٹ بیس آ چکا ہے ویسے یہ کچھ د دیکھا دیکھا لگ رہا ہے اس نے اس کا ڈیزائن چاہید کسینو جیسا بنایا ہے لیکن اس سے چاہید یہ تھوڑا آٹ کرے کیونکہ میں اس کے اندر جا سکتا ہوں اور یہاں پر نہ تم دیکھ سکتے ہو یہاں پر کتنا سارا سونا پڑا ہے اور یہ سارا سونا میرا ہی ہے تمہیں یقین نہیں آرہا میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر جا کر میں نے بٹن تو دبا دیا ہے ابھی ان کا ایڈ پتہ نہیں کیا آگیا ہے اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں اور یہ میں آگیا اس کے اندر کیمرز یہ تم دیکھ سکتے ہو جہاں پر چاروں طرف گولڈ کے بارس پڑے ہوئے یہ سبنا میری محنت کے ہیں یہ سارے گولڈ بارس تیز لاکھ ڈائیمنٹس کے تو ہوں گے مجھ سے مت پوچھنا یہ میرے پاس کیسے آیا اس کے علاوہ نہ میرے پاس یہ ملٹری سوٹ بھی ہے ایسے وائی سٹران میں اتنے ہے ہی نہیں لکھلی مل جائیں گے لیکن ملٹری والا تمہیں اصلی ابھی بھی نہیں ملے گا یہ صرف ملٹری والوں کے پاس ہوتے ہیں اس کو میں نے بڑی مشکل سے لیا ہے ابھی میں تمہیں اس کو پہن کے دکھاتا ہوں گیمرز یہ دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں اور یہ نہ بلٹ پروف ہے کتنی بھی گولیاں مال لیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میرا سرور سب کچھ کورڈ ہے یہ بہت کام کی چیزیں اسے یہی رکھ دے تھے میں کسی نہ کسی کو بیچوں گا اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کئی لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور سب سے انوہ کی چیز کسینو والی روستر یہ کار نہ وائی سٹان کی پہلی روستر کار ہے یہ بہت پرانی کار ہے مجھے نہ ایک کار کلیکٹر نے کہا تھا اسے کسینو سے چرانے کا کیونکہ نہ اس نے اسے خریدنے کے کافی زیادہ کوشش کی لیکن کسینو والے سے بیچ رہی نہیں تھے اس نے نہ پھر مجھے اپروچ کیا پھر کیا تھا میں نے ایک بہت اچھا پلان بنایا اس دن میں کسینو میں ہی تھا اور یہ کار وہیں گوم رہی تھی لیکن کسی کو پتا نہیں تھا یہ کار آج یہاں سے گائب ہونے والی ہے پھر اچانک سے پاور کٹ ہو گئی کسی کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا جب دوبارہ پاور آن ہوا اس کے بعد وہ کار وہاں پر تھی ہی نہیں کسی کو نہیں پتا تھا وہ کار کہاں گئی اس کے چلنے کی بھی آواز نہیں آئی پھر موقع دیکھ کے میں وہاں سے گم ہو گیا سب ہی لوگ کسینو محران ہو گئے تھے یہ کار گئی تو کہاں گئی لیکن لیکن میں گیا کسینو کے پیشے وہاں سے نکلی یہ روستر کار کیونکہ اس کار کو کوئی چلا کر نہیں لے کے گیا تھا یہ اپنے پلیٹ فارم سے نیچے چلی گئی تھی سب اس کو کسینو کے اندر ڈونڈ رہے تھے لیکن یہ تو باہر چلی گئی تھی اس کو چرانے میں سب کچھ بنوانے میں کسینو کے کچھ اندر کے لوگوں نے میری مدد کیے کیونکہ میں نے کسینو میں کام کرنے والے کچھ لوگوں کو بہت سارا پیسہ دیا تھا اور یہ کام کرواتے وقت میں نے کسی کو فیس ویس نہیں دکھایا تھا اپنا میرا نام تو ان چیزوں سے باہر ہے تو گیمرز میں نے نا یہ کار ایسے چوری کی تھی اور یہ نا بگ گئی ہے میں نے پورے ایک ملین ڈائمنڈز میں اسے بیٹھ دیا ہے وہ سمیر کار کلیکٹر کو اس کار کو لینے نہ وہ بندہ کل آئے گا پانی کے رستے مجھے بہت سارے ڈائمنڈز ملنے والے ہیں یہ جگہ میں نے اس لیے ہی بنائی تھی تاکہ میں اپنا کام کر سکوں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے میں نے کچھ کیا ہے یہ پہلا سکریٹ بیس تو میں نے تمہیں دکھا دیا اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور سکریٹ بیس ہے جو کی نہ اس سے بھی زیادہ مزے دار ہے ویسی چیز تم نے چھایا دی وائش ٹان میں دیکھی ہوگی اور وہ سکریٹ بیس نہ یہاں پر نہیں ہے بیٹھ کی جگہ پہ کون بنائے گا دو دو سکریٹ بیس تو ابھی چلتے ہیں اپنے سکریٹ بیس نمبر ٹو کے پاس یہ سکریٹ بیس تو صرف کام کے لیے میں دوسرے سکریٹ بیس میں مزے کر سکتا ہوں سکریٹ بیس یہاں پر نہیں ہے ایسا تمہیں لگ رہا ہوگا لیکن یہاں پر ہے سکریٹ ہے اس لیے تو نہیں دکھ رہا تمہیں تو ابھی نہ مجھے یہاں پر بھی تین بار جم مارنی ہے پھر یہ بھی کھل جائے گا یہ میں گیا گیمرز یہ دیکھو یہ میں کہاں گیا یہاں پر نہ میں گیمنگ کر سکتا ہوں میرے پاس یہاں پر بہت ہی پاورفل پی سی ہے اس میں ساری گیمیں چلتی ہیں ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں اس سے چلا کر یہ چالو ہو گیا بھی نہیں گیم ہوتی ہے میں وہ کھیل لیتا ہوں اور کبھی کبھی میں جی ٹی اے بھی کھیل لیتا ہوں بسانے دوست رو پی روکھوں سالہ چوری کرتا ہے مجھے سب کچھ پتا جل چکا ہے گیمرز تم نے دیکھ لیا اپنا سکریٹ بیس وہاں پر نہ صرف کھانے کی کمی ہے یہ را ہلنا مت یہ تو بھاگ رہا ہے سالہ میرے سے تو بھاگ لے گا لیکن میری گولی یہ گیا گر ابھی کچھ ہی سیکٹس میں یہ بہنچ ہو جائے گا پھر میں اسے ملاتا ہوں اس کے دوست میوٹینٹ سے اوہ تو گیمرز میں نا جیل میں آ چکا ہوں ان کو نہ پتا نہیں کس نے سب کچھ بتا دیا انہوں نے میرے گھر کو پورا سیلڈ کر دیا اور اس کے بعد میرے گولڈ بارز ملٹری سوٹ کار سب کچھ لے گئے اور تیری وجہ سے میں بھی آگے آندر ابھی چوری کرو گے تو یہی ہوگا نا بڑی مشکل سے رو پیروہ آت میں آیا ہے میں اس پر کافی دیر سے نظر رکھ رہا تھا پھر میں نے دیکھا اس کے سیکریٹ بیس کو میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا یہ تین بار جمپ سمار رہا تھا اس کے بعد اس کا سیکریٹ بیس کھل جا رہا تھا اور یہ اندر جا رہا تھا پھر کیا تھا میں بھی چلا گیا اندر اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا جتنا میرے کو لگ رہا تھا تُو نے چورایا ہوگا تُو نے تو اسے ڈبل ٹرپل چورایا تھا گولڈ بارز کارز پتہ نہیں کیا کیا چورایا تھا پیری تو ایسی کی تیسی اب تُو سڑھے گا جیل میں اس میوٹینٹ کے ساتھ اس نے بھی تیری مدد کیے بھرو پیرو سالے تُو نے یہ کہاں فساد دیا ہے مجھے تو گیمرز آج کا شارٹ اٹ جاتا ہے اگر تمہیں شارٹ اٹ چاہیے تو کمنٹ کرو ڈیکس فوروچنگ بائی